سونہت میں ایک ناوالک کے ساتھ درندگی کی واردات سامنے آئی ہے سونہت پولس کے پاس جب پیڑتا پہنچی تب ایسا شوکانے والا کھلاسہ ہوا جس نے پورے زلے میں ہر کم مشا دیا ریپورٹ دیکھئے گھولیا زلے کی سونہت میں درندگی کا شکار ایک ناوالک چھاترہ کو گرب ٹھیر گیا جب تک واردات کا کھلاسہ ہوا تب تک دیر ہو چکی تھی پنچوائیت کے بھروسہ دلانے کے بعد پیڑت چھاترہ نے ایک بچی کو جن دیا لیکن اب پنچوائیت نے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں ایسے میں پیڑت چھاترہ انصاف کے لیے پنچوائیت اور پولس کی بیچ تھوکر ایک کھانے کو مضبور ہے جبکہ چھاترہ کو نہ تو پولس محکمہ انصاف دلا پا رہا ہے اور نہ ہی گاؤں کی پنچوائیت ایک مہدالی کے لڑکے سے جوہاں کلیسوری آئیت کے گانری سکر میں پڑھے کرائیٹر مکان میں گرام تکنا دیئے اس کا گاؤں کے ہی ایک لڑکہ چیسا سارے سمجھنے گرانی سے اس کا گرانی سے باہت ہو تو ہزار بیس کو پید بچی کو پیدا کیا سوہت تھن علاقے کے جس گاؤں میں واردات ہوئی اسی گاؤں کی پنچوائیت نے پیدت گیاریوی کی چھاترہ کو اور اس کے پریجن کو یہ یقین دلائی تھا کہ آروپی کی اس کے ساتھ شادی کرائی جائے گی اپنے پریوار کو بدنامی سے بشانے کے لیے اور سماج میں بیٹی کی آگے کی جیون کی بات سوچ کر پریجن نے تسلی کر لی کہ ناوالک کی شادی ہونے سے انصاف نہ سہی زکم پر کچھ مرہم ضرور لگ جائے گا لیکن جب درمڈگی کی آروپی نے پنچوائیت کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا تب پھر چھاترہ کے سامنے سوال کھڑا ہو گیا کہ وہ آخر جائے تو جائے کہا میں بلاک کانریش کمیٹی کا اڈیٹس ہوں اور بلکوان میٹی جنپس پیجائر کا اوپا اڈیٹس نوزار چھتا ہوں سر ابھی ایک ماملہ آیا ہے یہاں پہ ایک ناوالک لڑکی ماں بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں سر جانتا ہی دیجئے اس کے بارے میں مجھے نہیں جانتا ہی دیجئے کہ صدرین مجھے ایک آدمی نے پھون کیا کہ یہاں ایسا ماملہ ہو گیا ہے آپ کو مدد چیزیں میں بولے آپ سے ملنا کیا آتے ہیں میں کہاں تتکال اس کو بھیجئے اور میں اس کو تتکال لے پولیس کی پاسی آنگا تو پھر آگے کیا کاروئی ہو رہی ہے آجے درج ہو رہا ہے وہ چکا ہے اور آجے کی تاروئی کی ہے جو پولیسی دار پنچائت سے انصاف کی امید لگائے بیٹی پیرت چھاترہ نے بارے فروری کو ایک بیٹی کو جن دیا ہے آخر میں ہر طرف سے ناو امید ہو کر پیرت چھاترہ سونہت پولیس کے پاس پہنچی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ پولیس اس کیس میں پیرتا کو کیسے انصاف تلا پاتی ہے کیا کاروئی ہیٹی جا رہی ہے ماملہ اس سے بھی تو ماملہ آئی ہے تو اس کا پرتریہ کیا بھی چلو ہے جیسے تاروئی کیسے میں منچہ جو ہوگا وہ تاروئی کیسے پورا کاروئی کی جائے سونہت کا ایک کیس ازاغر کر رہا ہے اس داستان کو جو دور دراز کے گرامیڈ علاقوں میں رہ رہے لوگوں کو ہماری سشٹم کی نکارہ کارٹ ڈالی کی وجہ سے چھیلہ پڑتی ہے چھاترہ کے ساتھ درندگی کرنے والی آروپی کو ایک بار پولیس سزا بھلے ہی دے دے لیکن سوال یہ ہے کہ جو سلوپ پنچہیت نے اس کے ساتھ کیا اس کا کیا اور جو تانے اور جلنس پیرت پروار کو جھلنی پڑ رہی ہے اس کا کیا اگر وقت رہ دے پنچہیت نے خود پولیس کے پاس کیس بھیج دیا ہوتا تو شاید آج اسٹیتی کچھ اور ہوتی اگر پنچہیت پر بھروسہ نہ کر کے پیرت پروار پہلے ہی تھانے چلا جاتا تب شاید کچھ اور ہوتا اس شاید کے ساتھ کئی باتیں کہیں جا سکتی ہیں لیکن سش یہی ہے جو چھاترہ اور اس کا پروار جھیل رہا ہے حوالات کے لئے سون حد سے سیلیش گپتا کی ریپور حوالات میں آج بس اتنا ہی کل پھر حاجر ہوں گے جرم کی دنیا کی کچھ اور نئی داستانوں کے ساتھ تب تک آپ رہیں سترک اور سابھان موسیقی